پاکستان ائر فورس پاکستان ائر فورس کے لڑاکہ تیاروں کے نشانے پر آ چکا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے پانچ خطرناک ترین ائر ٹو ائر اور ائر ٹو گرون مزیلوں کے بارے میں بات کریں گے مگر ان تمام تر تصیلات میں جاننے سے پہلے میری آپ سبھی دوستوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ حقیقت پر مبنی معلومات آپ تک پہنچ سکے دوستو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ سب دوستوں کے ساتھ پاک وضائیہ کے زیر استعمال کچھ ائر ٹو ائر اور سرفیس ٹو ائر مزیلوں کے بارے میں معلومات شیئر کروں گا جسے استعمال کر کے افواج پاکستان پوری دنیا میں اپنا لوگا منواتی ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف دوستو نمبر وان پر آتا ہے پی ایل فائیو ائر ٹو ائر مزیل پاکستان ائر فورس کے فائٹر تیاروں میں نصب پی ایل فائیو ایک کامیاب ائر ٹو ائر مزیل ہے ڈبل ائر ٹو اڈر ٹیکنالوجی کا حمل یہ شارٹ رینج مزیل امریکی ایم نائن سائیڈ وینڈر سے ملتا جلتا ہے اس کا ڈیزائن چین کے لیونگ الیکٹرو آپٹکس ٹیکنالوجی ڈیویلمنٹ سنٹر میں تیار کیا گیا وزن میں ایک سوٹھالیس کیجی اور لمبائی میں تین پوائنٹ ایک سوٹھائیس میٹر کا یہ مزیل ڈیٹھ کلومیٹر سے لے کر سولہ کلومیٹر تک کی رینج تک اپنے دشمن کے عداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رفتار ٹو پوائنٹ فائیو میک ہے یعنی کہ تین ہزار اسی کلومیٹر پار آور کی سپیٹ ہے پی ایل فائیو کے جدید ترین ورین پی ایل فائیو ای ٹو میں ڈبل بونڈ ملٹی الیمنٹ ڈیٹیکٹر بھی شامل ہے اس کی خاص با یہ ہے کہ نشانہ سرچ کرنے کی کامیاب صلاحیت ہے یہ چینی ائر فورس کے جی ٹین اور گیارہ لڑاکہ تیاروں میں نصف کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ پاکستان کے جی ایس سیونٹی تھنڈر اور چنگیڑو جی سیونٹ تیاروں میں بھی لگایا گیا ہے دوستو نمبر دو پر آتا ہے پی ایل فیفٹین ائر ٹو ائر مزیل پی ایل فیفٹین اپنے پہلے مادل پی ایل فائیو سے زیادہ طاقتوار ریڈار اینٹی جامنگ صلاحیتوں اور ویزول رینج کی آزافی فدیت کے ساتھ کامیاب پاور ٹو کل ائر ٹو ائر مزیل مانی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے جدید ترین چینی مزیلوں کے اصول کے بعد بھارت اب روس سے جدید مزیلوں کے اصول کے لیے مجبور ہو چکا ہے پی ایل فیفٹین پاک فضائق کے جی ایس سیونٹی تھنڈر بلاک میں نصب کیے گئے ہیں طاقتوار سینسرز والا یہ مزیل چینی فضائق کے لڑاکہ تیاروں جیسا کہ جی ٹین اور جی ٹین سی کے ساتھ جی سولہ میں بھی نصب کیا گیا ہے جبکہ دی فائی مہرین کے مطابق جی ایس سیونٹی تھنڈر بلاک 3 کے لیے پی ایل فیفٹین کا ایک اور لائٹ ویڈ شارٹ رینج ورین تیاری کے آخری مریل میں سے گزر رہا ہے دوستو نمبر تین پر آتا ہے ایم نائن سائیڈ وینڈر دوستو ایم نائن سائیڈ وینڈر امریکی ریتم مزیل سسٹم کا تیار کردہ شارٹ رینج ایر ٹو ایر مزیل سسٹم ہے میٹل ہیٹ ڈیٹیکٹر اور لیزر گائیڈر ٹیکنالوجی سے عدد سرچ کرنے والا یہ مزیل امریکی ایر فورس کے جدید لڑاکہ تیاروں میں بھی نصب کیا گیا ہے ایم نائن سائیڈ وینڈر امریکی تیاروں کی فرس میں ساب سے قدیم ساب سے سستہ اور کامیاب ترین مزیل مانا جاتا ہے اس کی لمبائی دس فٹ ہے اور اس کا وزن ایٹی فائیو کیجی ہے جبکہ یہ تین ہزار اسی کلومیٹر پار آور کی سپیڈ سے اپنے دشمن کے تیاروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ اس کی رینج ون پوائنٹ فائی کلومیٹر سے لے کر بائیس کلومیٹر تک ہوتی ہے دوستو اس کی عالمی ڈیمانڈ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت دنیا کے چالی سے زیادہ ممالک کی ائر فورس کے زیر استعمال ہے ایم نائن سائیڈ وینڈر کی تیاری آخری امریکیل میں سے گزر رہی ہے دوستو نمبر چار پر آتا ہے راد ٹو ہتف ایٹ پاکستان اور پاک فضائیہ کے زیر استعمال ائر ٹو ائر گرون مزیل سسٹم پاکستان اور پاک فضائیہ کے زیر استعمال ائر ٹو گرون مزیل را ٹو پوری دنیا میں ہتف ایٹ کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان کے اس مزیل کا وزن گیارہ سو کیجی ہے جبکہ اس کی لمبائی فور پوائنٹ ایٹی فائی میٹر اور سپیٹ ایک ہزار کلومیٹر پر آور ہے جب پاکستان نے اس ائر ٹو گرون مزیل کا کامیاب تجربہ کیا تو پورے بھارت میں خوف و حیرات چھا گیا تھا افاجہ پاکستان کے مطابق را ٹو میں زمین اور سمندر کے ساتھ فضاء سے فیر ہونے کے اضافی اوپشن نے دیفنس سٹرٹیجک طاقت کو نمائی طور پر بڑھایا ہے جبکہ دفاعی میرین کے مطابق اس مزیل میں گائیڈنیس اور نیویگیشن سسٹم بہتر ہونے سے دجمن کے عداف کو ٹھیک نشانہ بنانا یقینی ہو چکا ہے یاد رہے کہ دوہزار سترہ میں پاکستان نے سلانہ پریٹ کے دوران اس مزیل کو دنیا کے سامنے لایا تھا اور اس نے پانچ سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے تک مار کیا تھا اس کے بعد پاکستانی میرین کی تحقیقات کی روشنی میں بہتر انجن اور دیگر پارٹس میں ہلکی سی تبدیلی کی وجہ سے چھ سو کلومیٹر کی رینج میں ممکن بنائی گئے اپنی تحویل میں اضافہ سے یہ مزیل پاکستان کی سرزمین ہی سے اندرون بھارت کی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے قابل ہو چکا ہے جہاں تاکہ پاکستانی سرہات سے چار سو تیس کلومیٹر دور نیو دلی بھی اس کی آسان رینج میں آتا ہے پاکستانی دفاعی سسٹم میں اس کی شمولیت سے بھارت اب روسی ایس فور ہنڈر سسٹم کے اصول کے لیے کوشش کر رہا ہے جبکہ امریکہ نے حالی میں بھارت کو ایٹ دیفنس سسٹم فروغ کرنے کا بھی اشارہ دیا ہے دفاعی مہرین کے مضابق پاک فضائیہ کے جی ایس سیونٹی تھنڈر تیاروں میں را ٹو نصب ہونے پر پاکستان کی اٹیکنگ پاور سے بھارت کی سٹرٹیجک برتری ختم ہو جائے گی پاکستان کے ائر ونگ کی اپریشنل اور ٹارگٹ کیلنگ پاور میں نمایاں اضافہ ہوگا را ٹو کی طاقت کی وجہ سے وطن عزید اور حفاظ پاکستان کی سٹرٹیجک اساسوں کا دفاع مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا زمینی فیر کیے جانے والے پاکستانی بلاسٹنگ مزیلوں کی تباک ان قوت کے ساتھ ساتھ اب ایٹمی وار ہیڈ کیری کرنے کی صلاحیت والے را ٹو یعنی ہتف ایٹ جیسے کروز مزیل کو پاکستان فضائیہ کی تیاروں سے فیر کرنے کے اپشن سے پاکستان کا اٹیک وار اور دفاع انتہائی مضبوط ترین ہو چکے ہیں دوستو نمبر پانچ پا رہتا ہے سی آٹھ سو دو ایک ای جی دوستو یہ مزیل ایک سو اسی سے ایک سو نوے کلومیٹر تاکہ اپنے حد افکور نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں ٹاربو جیٹ انجن استعمال کیا گیا ہے اور یہ مزیل ایک ازار ایک سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے یہ ایک انٹی شپ کروز مزیل ہے جس کو پاکستان نے چینہ سے خریدا ہے اس مزیل کی خاص باز یہ ہے کہ اس میں ایکٹیو ریڈار ہومنگ کی ساولت مجود ہے اس کے علاوہ اس مزیل میں اپنا ریڈار بھی موجود ہے جس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مزیل خود ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں ناظرین مطلب جب یہ مزیل ٹرمینل فیس میں پہنچتا ہے تو اسے اپنے تیارے کی ریڈار کی ضرورت نہیں پڑتی مزیل میں موجود ایکٹیو ریڈار ہومنگ سسٹم ائرکرافٹ کو فائر اینڈ فارگٹ کی ساولت دیتا ہے سی اٹھ سو دو ایک اے جی کا وار ہیڈ ایک سو نوے کیجی کا ہوتا ہے یہ مزیل بھی بہت نیچلی سطح پر پرواز کرتے ہوئے ٹارگٹ کو تباہ کر دیتا ہے جی اے سیونٹی تھنڈر ایک وقت میں اس طرح کے دو مزیلوں کو کیری کر سکتا ہے دوستو اس مزیل کی خصوصیات جاننے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مزیل کس قدر دشمن مالک کی نیوی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو یہاں تکی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری آپ لوگوں سے محتبانہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبکرائب کرنے کے ساتھ بیل کیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ نیگے بان